موسیقی پہلے میرے ساتھ پربو رام جی کو ماتہ جان کی کو جرائیات کر لیں اس کے بعد ہی میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا شیعور رام چندر کی شیعور رام چندر کی جائے شیعور رام جائے شیعور رام آج یہ جائے گوش صرف سیعور رام کی نگری میں ہی نہیں سنائی دی رہا بلکہ اس کی گنج پورے بشو بھر میں ہے سبھی دیشواسیوں کو اتر پردیش کے سبھی کے سردھے آدھرنیہ مہنرہ آمنتریت کیا اس اہتیاسک پل کا ساکشی بننے کا اوثر دیا میں اس کے لیے ردے پوروک شری رام جنب بھومی تیرت شیتر ٹرس کا آبھار بیاکت کرتا ہوں اور آنا بڑا سوابھاوک بھی تھا کیونکہ رام کاج کنو بینو موہی کہاں بشرا بھارت آج بھگوان باسکر کے سانیدھی میں سریو کے کنارے ایک سوانیم ادھیائے رچ رہا ہے کنیا کماری سے چھیر بھوانی تک کوٹیشور سے کاماکھیا تک جگننات سے کدارنات تک سومنات سے کاشی بشونات تک سمیت سکھر سے سرون بیل گولا تک بود گیا سے سارنات تک امروچر صاحب سے پٹنا ساہیب تک انڈمان سے اجمیر تک لکش دیپ سے لےہ تک آج پورا بھارت رام میا ہے پورا بیش رومانچیت ہے ہر من دیپ میا ہے آج پورا بھارت بھاوک ہے سدیوں کا انتجار آج سمات ہو رہا ہے کروڑوں لوگوں کو آج یہ بشواس ہی نہیں ہو رہا ہوگا کہ وہ اپنے جیتے جی اس پاون مہنوبھاوان مہنوبھاوان برسوں سے ٹارٹ اور ٹینٹ کے نیچے رہے ہمارے ہمارے راملالہ کے لیے اب ایک بھگو مندیر کا نرمان ہوگا ٹوٹنا اور پھر اٹھ کھڑا ہونا سدیوں سے چل رہے اس ویتی کرم سے رام جن بھگو مندی آج مکت ہوئی ہے میرے ساتھ ایک بار پھر بولیے جائے سیا رام جائے سیا رام ساتھیوں ہمارے سوطنترتہ آمدولن کے سمائے کئی کئی پیڑیوں نے اپنا سب کچھ سمرپت کر دیا تھا گلامی کے کالخن میں کوئی ایسا سمائے نہیں تھا جو آج ہادی کے لیے آمدولن نہ چلا ہو دیش کا کوئی بھو بھاگ ایسا نہیں تھا جہاں آج ہادی کے لیے بلیدان نہ دیا گیا ہو پندرہ اگس کا دن اس اتھا تب کا لاکھوں بلیدانوں کا پرتیق ہے سوطنت رتا کی اس اتھ کن اچھا بلیدان سر جھکا کر کر نمان کر رہا بلیدان اُن کا ونبین کر سمپون سرشتی کی شکتیاں رام جنم بھومے کے پبیتر آندولن سے جڑا ہر بیتیتو جو جہاں ہے اس آیو جن کو دیکھ رہا ہے بھگوان رام کی اور ہی دیکھتے ہیں آپ بھگوان رام کی ادبھوت شکتی دیکھئے امارتیں نسٹ ہو گئی کیا کچھ نہیں ہوا استیتو مٹانے کا ہر کوئی پریانس ہوا بہت ہوا لیکن رام آج بھی ہمارے من میں بسے ہیں ہماری سنسکرتی کے آدھار ہے سری رام بھارت کی مریادہ ہے سری رام مریادہ پرشوتم ہے اسی آلوک میں ایو دھام رام جن بھومی پر سری رام کے اس بھو دیو مندیر کے لیے آج بھومی پجن ہوا ہے یہاں آنے سے پہلے میں نے ہنمان گڑی کا درشن کیا رام کے سب کام ہنمان ہی تو کرتے ہیں رام کے آدرش وں کی کلیوگ میں رکھشا کرنے کی جمہ داری بھی ہنمان جی کی ہی ہے ہنمان جی کے آش روات سے سری رام مندیر بھومی پجن کا آیو جن شروع ہوا ہے ساتھی رام کا مندیر ہماری سنسکریتی کا آدھون پرتی بنے گا اور میں جان بوچ کر کہ آدھون شبد کا پر یوک کر رہا ہماری ساسوت آستھا کا پرتی بنے گا اور سنکلپ کی پریرنہ دیتا رہے گا اس مندیر کے بننے کے بعد آیو دیا کی صرف بھویتہ ہی نہیں بڑھے گی اس چھیتر کا پورا ارث تنتر بھی بدل جائے گا یہاں ہر چھیتر میں نئے اوسر بنیں گے ہر چھیتر میں اوسر بڑھیں گے سوچئے پوری دنیا سے لوگ یہاں آئیں گے پوری دنیا پربورام اور ماتا جانکی کا درشن کرنے آئے گی کتنا کچھ بدل جائے گا یہاں ساتھیوں رام مندر کے نرمان کی پرکریہ راشت کو جوڑنے کا اپکرم ہے یہ مہوت سو ہے وشو کو کو بدل مان سے جوڑنے کا نر کو نارائن سے جوڑنے کا لوگ کو آستہ سے جوڑنے کا برطمان کو عطید سے جوڑنے کا اور سو کو سونسکار سے جوڑنے کا آج کے ایتیہاسک پل یوگوں یوگوں تک بگ دگن تک بھارت کی کرتی پرطا کا فہرات رہیں گے آج کا یہ دن کروڑو رام بھکتوں کے سنکلپ کی ستیتا کا پرمان ہے آج کا یہ دن ستی اہنسا آس اور بلیدان کو نیائے پریے بھارت کی ایک انوپم بھیٹ ہے کورونا سے بنی ستھیتیوں کے کارن بھومی پوزن کا ایک کارکم انیک مریاد وں کے بیچ ہو رہا ہے سری رام کے کام میں مریاد کا جیسا ادھاہرن پرستط کیا جانا چاہیے دیش نے بیسا ہی ادھاہرن پرستط کیا بیسا اسی مریاد کا انوپہو ہم نے تب بھی کیا تھا جب مانوی سربوچ نیائے لہی نے اپنا اعتحاس ایک فیصلہ سنایا تھا ہم نے تب بھی دیکھا تھا کی کیسے سبھی دیش سباسیوں نے شانتی کے ساتھ سبھی کی بھاون کا دھان رکھتے ہوئے بیوہار کیا تھا آج بھی ہم ہر طرف وہی مریاد دیکھ رہے ہیں ساتھیوں اس مندر کے ساتھ صرف نیا اتحاس نہیں رچا جا رہا بلکہ اتحاس خود کو دوہرہ بھی رہا ہے جس طرح گلہری سے لے کر وانر اور کی وڑ سے لے کر بنواسی بندوں کو بھگوان رام کے ویجائے کا ماد بننے کا سو بھاگ ملا جس طرح چھوٹے چھوٹے گوالوں نے بھگوان شری کرشت دوارا گو وردھن پربر اٹھانے میں بڑی بھومی کا نبھائی جس طرح ما دیسی آکرانتوں کے ساتھ لڑائی میں مہراجہ سہل دیو کے سمبل بنے جس طرح ڈلیتوں پیچھڑوں آدی واسیوں سمات کے ہرگ بھرگ نے آجادی کی لڑائی میں گاندی جی کو سہی یوگ دیا اسی طرح آج دیش بھر کے لوگوں کے سہی یوگ سے رام مندی نرمان کا یہ پنی کاری پرارم ہوا ہے ہم جانتے ہیں جیسے پتھروں پر شری رام لکھ کر پتھروں پر شری رام لکھ کر رام سیتو بنایا گیا ویسے ہی گھر گھر سے گاؤں گاؤں سے سردھا پور پور پو جی شلائیں یہاں گھر جا کا شروط بن گئی ہے دیش بھارت بھارت آستہ بھارت کے لوگوں کی سامنیتہ اور اس سامنیتہ کی اموگ شکتی پوری دنیا کے لیے ادھیان کا وشاہ ہے شود کا وشاہ ہے ساتھ کیوں سری رام چندر کو تیج میں سوری کے سمان شما میں پرتوی کے تلیر بدھی میں برہس پتی کے سندش اور یش میں اندر کے سمان مانا گیا ہے سری رام کا چریتر سب سے ادھی جس کیندر بندو پر گھومتا ہے وہ ہے ست پر اڑیگ رہنا اس لئے ہی سری رام سمپورن ہے اس لئے ہی وہ ہجاروں ورشوں سے بھارت کے لئے پرکاش ستمب بنے ہوئے ہے سری رام نے ساماج سمرستہ کو اپنے شاہشن کی آدھار شیلہ بنایا تھا انہوں نے گرو بسیشت سے جعان کیوٹ سے پریم سبری سے مات رتو ہنمان جی و بنو سی بندوں سے سی یوگ اور پرجا سے بشوان سپرابت کیا یہاں تک ایک گلہری کی مہت کو بھی انہوں نے سہر سفکار کیا انہوں نریفی نریفیق نریفیق تا انہوں دھائری انہوں کی دردت انہوں دارسن درشتی یوگو یوگو تک پریریت کرتے رہیں گے رام بھارت کو رام سیتیوں کے حساب سے بولتے ہیں سوچتے ہیں کرتے بھی ہیں رام ہمیں سمی کے ساتھ بڑھنا سکھاتے ہیں سمی کے ساتھ چلنا سکھاتے ہیں رام پریورتن کے پکشگر ہے رام آدھونکتہ کے پکشگر ہے ان کی انہی پریڑوں کے ساتھ سی رام کے آدرشوں کے ساتھ بھارت آج آگے بڑھ رہا ہے ساتھیوں پربوسی رام نے ہمیں کرتب دے پانن کی سکھ دی ہے اپنے کرتبیوں کو کیسے نبھائیں اس کی سکھ دی ہے انہوں نے ہمیں ویروض سے نکل کر بود اور شود کا مارگ دکھایا ہے ہمیں آپس پریم اور بھائی چارے کے جوڑ سے رام مندر کی ان سلاؤں کو جوڑ نا ہے ہمیں دھیان رکھنا ہے جب جب مان اتانے رام کو مان ہے بکاس ہوا ہے جب جب ہم بھٹکے ہیں بین آس کے راستے کھلے ہیں ہمیں ساتھ ساتھیوں تمیل رام این میں سری رام کہتے ہیں کالم تان ان این ایریتو پولام باب یہ بھٹکے اب دیری نہیں کر نی ہے اب ہمیں آگے بڑھنا ہے آج بھارت کے لیے بھی ہم سب کے لیے بھی بھگوان رام کا یہی سندیش ہے مجھے بیشواس ہے ہم سب آگے بڑھیں گے دیش آگے بڑھے گا بھگوان رام کا یہ مندیر یوگو یوگو تک مانوتہ کو پرینہ دیتا رہے گا باردرشن کرتا رہے گا ویسے کورونا کی وجہ سے جس طرح کے حالات ہے پرپو رام کا مریادہ کا مارگ آج اور ادھیک آوشک ہے برتمان کی مریادہ ہے دوگج کی دوری ماسک ہے جروری مریادہوں کا پالن کرتے ہوئے سبھی دیش باچیوں کو پرپو رام مات جان کی سوست رکھ سکھی رکھے یہی پرارتھنا ہے سبھی دیش سواسیوں پر مات سیتا اور سری رام کا آشرباد بنا رہے ہم اپنے ماننی پردھان منتری جی کے پرتی ونمبرتہ پوروک آب ہارویکت کرتا ہوں